بسم اللہ الرحمن الرحیم تو تیوہار سال میں متعین دینوں میں ہوتا ہے اور وہ مذہبی تختص کا درجہ رکھتا ہے اس کا ایک مذہبی پسمنظر ہوتا ہے اس پسمنظر کے تحت مذہب کے بیان کردار اسم و رواج کے مطابق وہ اس دن خاص عامال کیے جاتے ہیں اور ایک طرح سے خوشی کا موقع ہوتا ہے اور خوشی ظاہر کی جاتی ہے خوشی منائی جاتی ہے تو اسے تیوہار بولتے ہیں تو بودھمت میں بھی کہ اپنے بودھمت میں درزیل تین تیوہار مشہور ہیں نمبر ایک بودھ پورنیمہ نمبر دو واسا نمبر تین اپوستہ یہ جو تین نام ہیں یہ تین ان تیوہاروں کے نام ہیں کہ بودھ پورنیمہ واسا اپوستہ بودھمت میں سال بھر میں یہ تین قسم کے تیوہار منائی جاتے ہیں سب سے پہلے نمبر پہ جو تیوہار ہے وہ بودھ پورنیمہ ہے بودھ پورنیمہ یہ تیوہار دروان حاصل ہونے کی خوشی میں منائی جاتا ہے یعنی چھار عظیم صداقتوں کا کش ہوا تھا پورنیمہ منائے جانے کی تین وجہ ہے پہلا یہ کہ اسی دن گوتم بودھ پیدا ہوئے دوسرا یہ کہ اسی روز گوتم بودھ کو دروان حاصل ہوا تیسرا یہ کہ اسی دن گوتم کا انتقال ہوا تھا ہندی کلینڈر کے مطابق یہ دن بیساک مہینہ کے پورنیمہ یعنی چودہمی کی چاند رات کو ہوتا ہے دراصل یہ جو بودھ پورنیمہ کا جو تیوہار ہے یہ گوتم بودھ میں بیساک کے مہینے میں ہندی میں ہندی کے جو تیوہار جو مہینے ہیں جو کلینڈر ہیں ہندی کلینڈر وہ اس میں ایک مہینہ بیساک کا مہینہ ہوتا ہے تو بیساک کے مہینے کی جو چودہمی کی چاند رات ہوتی ہے تو اس رات میں یہ بودھ یہ تیوہار منایا جاتا ہے یعنی کی بیساکی کے پورنیمہ میں بودھ پورنیمہ منایا جاتا ہے اور یہ منانے کی تین وجہ ہے پہلی وجہ یہ ہے کہ اسی دن یعنی اسی پورنیمہ والے بیساک کے پورنیمہ میں گوتم بودھ پیدا ہوئے تھے دوسری وجہ یہ ہے کہ اسی دن گوتم بودھ کو نربان حاصل ہوا تھا البتہ اس دو خوشی کے ساتھ ساتھ اس میں ایک تیسرا غم بھی ہے کہ اسی دن گوتم کا انتقال ہوا تھا لیکن ہندو مت میں ایک لمبی زندگی پانے کے بعد اگر کسی کا انتقال ہوتا تو اس دن کو بہت سوک کا دن نہیں منایا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ ایک لمبی عمر پانے والے کی اگر کبھی اس کا جنازہ آپ دیکھیں تو خوشی کے ساتھ یعنی ڈھول تاشے کے ساتھ جو ہے اس کو رخصت اس کا جنازہ گھاٹ تک لے کے جائے جاتا ہے تو یہ کوئی غم کی بات نہیں ہے اسی لیے یہ تیسری وجہ بھی اس دن بیان کی جاتی ہے حالانکہ یہ غم کا دن ہونا چاہیے لیکن اس کو اس دن یہ بناتے ہیں یعنی کہ یہ تین وجہیں ہیں بودھ پورنی ماکی اب وہ گوتم بودھ کی پیدائیش اس دن ہوئی تھی اور اسی دن نیروان حاصل ہوا تھا نیروان کا حاصل ہوا تھا یعنی کہ ان کو کہتے ہیں نا معارفت حاصل ہو گئی تھی اس کو اردو میں بہت سے مسلمی فین نے معارفت کا بھی لفظ یوز کیا ہے جو تصوف میں معارفت ہے اسی کو وہ نیروان سے بھی تعبیر کرتے ہیں اور یہ بیسات کا مہینہ جو ہوتا ہے یہ اپریل کے دوسرے وست اور مئی کے پہلے وست کے بیچ پہ پڑتا ہے یعنی اپریل یا مئی میں کسی کبھی بھی یہ مہینہ بیسات کے پورنی ماکہ دن پڑ سکتا ہے دوسرا تیوہار ہے واسا یہ تیوہار برسات کے موسم میں منایا جاتا ہے جو جولائی سے شروع ہو کر اکتوبر میں ختم ہوتا ہے یعنی یہ کافی لمبا تیوہار ہوتا ہے پورے برسات کو مہین ہوتا ہے یعنی پورا موسم جو ہے تیوہار جاتا ہے اس تیوہار کے موقع پر مونگ جو بودھر راہیب ہوتے ہیں ان کو مونگ بولا جاتا ہے مونگ اپنا سفر روک دیتے ہیں اور خانکہوں میں موتقیف ہو جاتے ہیں اس تیوہار میں لوگ عبادت پڑھا دیتے ہیں اور آٹھ اصولوں یعنی اسٹانگ مارک وہ پنچ شیل اور پانچ جو ہے پریٹے ہوتے ہیں آٹھ اصول اور پانچ ایک رہنومہ تعلیم کی حیثیت سے پانچ باتیں ہیں اسو پنچ شیل کہتے ہیں تو آٹھ اصولوں پنچ شیل پر عمل کرنے کی تائیبی قسم کھائی جاتی ہے واسا کے اختتام پر جشن کا ماہور ہوتا ہے دعوت اور تحائف کا انتظام کیا جاتا ہے دعوت کے ایک گروپ یا کسی کمپنی کی طرف سے خانکہ کو استعمائی تحائف دینے کی کوشش کی جاتی ہے اور یہ کوشش ہوتی ہے کہ ایک ہی دن میں سوئی سے شلکت چوہاں تیار کیا جائیں دراصل یہ تو واسا کا تیوہار ہوتا ہے یہ لمبا تیوہار ہوتا ہے یہ کوئی ایک دن کا تیوہار دی ہے یہ پورے برسات کا تیوہار یعنی جو مونک ہوتے ہیں جو راہی ہوتے ہیں وہ جو بودھ کی مذہبی بقامات ہیں وہاں پر وہ سال پر چلتے رہتے ہیں کبھی آج اس خانکہ میں ہیں تو کل اس خانکہ میں ہیں تو پرسٹ کسی اور خانکہ میں ہیں تو جو بودھ کی جو خانکہ ہیں وہ ایک دوسری جگہ جاتے رہے ہیں البتہ جب یہ مہینہ آتا ہے یعنی یہ جولائی سے اکتوبر تیاری برسات کے موسم میں وہ اپنا سفر روک دیتے ہیں پہلے زمانے میں اس وقت یہ مجبوریہ رہیں گی کہ برسات کے سفر میں سفر کرنا ایک دشوار گزار برحلہ ہوتا تھا لیکن اس زمانے میں تو ایسے گئے نہیں لیکن چونکہ وہ ان کی مذہبی روایت رہی ہے کہ اس میں سفر نہیں کرتے برسات کے موسم اب وہ برسات کے موسم میں سفر نہ کرنے کی وجہ سے پھر ان موسموں میں وہ اس کو تیوہار کی طور پر رکھتے ہیں کہ اس میں کیا کرتے ہیں وہ عبادات کسرہ سے کرنے لگتے ہیں اور جو آٹھ اصول بیان کیے ہیں اور پانچ رہنماد طریقے جو بیان کیے ہیں بودھنے ان پر زندگی پر عمل کرنے کی تائیدی پسند کھاپے ہیں اس کے علاوہ جب اس کا آخری ٹائم ہوتا ہے آخری دن ہوتا ہے تو اس دن جشن بڑھ جاتا ہے تھوڑا اور دعوت اور تحریف کا انتظام کیا جاتا ہے اور یہ انتظام دعوت اور تحفے کا جو لیندین کا انتظام ہوتا ہے یہ کسی کمپنی یا گاؤں کے ذمہ جائے یعنی کی پڑے لوگوں کی طرف سے مالدار یا کبھی چندہ کر کے پبلک سے بھی یہ کام کیا جاتا ہے اور اس دن یعنی آخری دن خاص طور سے یہ پوری کوشش ہوتی ہے کہ چوغہ یعنی جو موم کا جو لباس ہوتا ہے وہ ایک ہی دن میں اس کو صحیح سے صحیح کر کے تیار کر گیا جائے اس طرح تیوہار اپوس تھا برمت کے چار مقدس مہینوں کی پہلی چاند چودہوی کے چاند اور بائیسویں تاریخ کو یہ تیوہار منایا جاتا ہے اس تیوہار میں عام طور پر احکام کی تقرار گوتم بودھ کی تصویر پر پھول چہانا تریپیٹک کی تلاوت سمادھی کی مشکل کی جاتی ہے سمادھی یعنی مراقبہ کی مشکل کی جاتی ہے اور خانقاہ میں تشریف لانے والے حاضرین کے فائدے کے لیے مذہبی خطاب بھی ہوتا ہے اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ اس سبق میں ہم نے سب سے پہلے یہ پڑھا کہ بودھ مذہب کتنی تیوہار وہ پڑھا میں تین تیوہار تکنی تیوہار کی تفصیل پڑھی کہ کون سا تیوہار کب جیسے بودھ پور نمہ ہے تو بودھ پور نمہ کب منایا جاتا ہے اور اس دن کیا کیسے کیا کیا ہوتا ہے پھر تو دوسرا تیوہار باسا کی تفصیل پڑھی اسی طرح سے تیسرا تیوہار اپوستہ کی تفصیل پڑھی اس طرح سے ہم نے بودھ مذہب کی تیرو تیوہاروں کو تفصیلی طریقے سے اس سبق میں پڑھا موسیقی